یہ ہم دیکھتے ہیں بڑا پیارا سا قربانی کا منفرد خوبصورت جانور ہے یہ کترے میں ملے گا جی ساڑھے پانچ کا مل جائے گا چھے یار کی مانگ دے گا چھے لاکھ چھے ڈیمانڈ ہاں ساڑھے پانچ کا مل جائے گا ساڑھے پانچ کا مل جائے یہ آپ لوگ چلے چارہ بہت مہنگا سر آج مجھے ایک بات ستھائیں یہ جانور آپ اتنے مہنگے کیوں بیشتے ہیں چارہ بہت مہنگ آج سر میں پلتے ملتے ہیں ہاں ڈیرے ہçarکا خال ملتی ہے سال پر چکا 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 چکک پاندھے 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 یہ ہم کھاتا ہے یہ ہی کھاتا ہے کتنے پان کھاتے ہیں ہم اس میں پہ ڈالنے نے اچھا یہ سور پہ آگر وہ سور پہ کیا ملتا ہے اپنے پہ سور پہ کے لوگ چوکر ملتا ڈیڑھ سور پہ کھال ملتا ہے آٹھ سور پہ چوکر دوسرا پچھا اب ہم اور بات کرتے آپ بتائیں جی آپ کو کیا یہاں پر بپاریوں کو منڈی میں کیا کیا مشکلات ہیں صرف بتائیں مشکلات تو یہ ہمیں آٹھ سور پہ پٹھے ملتے ہیں اچھا تو سور روپیہ چوکر ملتا ہے ڈیڑھ سور پہ کھالوں ملتے ہیں ہر چیز کی منگیای ہے اچھا یہ جو آپ نے ڈالیا ہے اس کے بھی پیسے ہوتی ہیں اس کے بھی پیسے دیو ہیں کتنے پیسے دیو ہیں اسی زہر پیہ اسی زہر پیہ ایک تمبو کھنات کا ایک تمبو کا اور اس کے نیچے جو جانور ہیں اس کے نیچے جو جو برتی پہ ڈالیا ہے یہ بھی داس بارہ ہزار پندرہ ہزار کی ڈالیا ہے اچھا اور کیا مہنگائی ہے یہاں پر اور میں سا بھی مہنگائی ہے اس کے اوپر ہی ڈالنی ہے جو بھی مہنگائی ہے مطلب جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ ایک منٹھہرے نا جی آپ نے بات کھا لے جو آپ خرچہ کرتے ہیں وہ سب جانور پہ ڈالتے ہیں جو آپ اپنے گاؤں سے یہاں تک آئے ہیں وہ بھی جانور میں ڈالتے ہیں جو آپ روکی پانی کھاتے ہیں جانور دے وہ بھی اس کا بھی خرچہ جانور میں ڈال کے جانور مہنگا کرتے ہیں کیا بات ہے کھائیں آپ اور پیسے ہم دیں یہ کیا بات ہوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جو خرچہ کرتے ہیں خود بھی جو کھاتے پیتے ہیں گاری کا بھی جو خرچہ دیا ہے وہ سارا جانور میں ڈالتے ہیں اس لیے جانور مہنگے لگتے ہیں ہاں چلے چلے اب ہم آگے چلتے ہیں جی آگے دیکھتے ہیں ایک اور بپاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنے لگ بھی رہے جسم سے ہے موبائل بھی اس کے پاس اگر نوٹ بھی ہوں گی جانور بیچی ہیں ابھی تک پہلے تو میرے تھا ادھر ادھر میں پیسے نکل گئے ہیں چوری ہو گئے پیسے چوری ہو گئے ہیں پیسے اچھا چلے یہ بتاؤ یہاں پر آپ کو پیسے تو ہے ہی نہیں ابھی میرے پاس سولتے وغیرہ ہیں پانی کی باقی یہ وہ بتائیں کیا ادھر وہ بچھا جب نلاتے ہیں وہ اس کے بھی چار سو لیتے ہیں ہنجی شاہ پور کانجرہ پکر منڈی میں جانور نہلانے کے کتنے چار سو روپے لیتے ہیں تو نہلاتے وہ ہی آپ نہلاتے ہیں وہ بھی ہم نلاتے ہیں آپ نہلاتے ہیں چار سو روپے کس بات کا وہ پانی کا اچھا جو پانی جانور پیتا ہے وہ اب لاتے ہیں وہ دو سو کا پانی پلانے کے لیے دیتے ہیں ایک مٹی دیتے ہیں دو سو روپے لیتے ہیں اچھا ادھر سے اور اگر جانور نے دو مٹیاں پینی ہو تو چار سو دینا پڑے گا تو چارے کا ادھر ریٹ بہت ہے یہاں پر یہ جو پانی ہے وہ آپ کو مفت نہیں ملتا نہیں ملتا مطلب جو پانی آپ جانور کو پلاتے ہیں اس کے پیسے ہاں جانور رکھنے کے پیسے جی ہے جانور کو نہلانے کے پیسے پانی والی عوضی بھی کام میں ایک عوضی ہے صرف پوری منڈی میں وہاں وہاں دیکھیں جی یہ بپاری ہیں وہ کہتے ہے کہ یہاں پر مشکلات بپاری کے لیے ہر بات کے پیسے ہیں اور وہ سارے پیسے جانور کی قیمت میں ڈال کے ان کے وصول کرتے ہیں میں اور آگے جا کے بپاریوں کو دیکھتا ہوں ایک اور بپاری آئے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں آپ بتائیں جی یہاں پر بپاریوں کیا مشکلات ہیں ایتھے سب تو پہلے تھے لیٹی نہیں ہے گی بجلی ہاں جی دوسری گال لیا ہے کہ ایتھے بے شمار ہے اینا تھا جڑے کمپنیاں لے ہیں اینا تھا کوئی بپاریاں لے تیان نہیں یہ بپاریاں دے خلاف نے پانی سو پرچی لیا رہے ہیں کوئی دو دو لاکھ جگہ دائیں انہوں نے لیا ہے کہ تمہیں ایک منٹ سمجھا ہے شروع سے آپ جانور لے کر یہاں پر آئے انہوں نے منڈی والوں نے آپ سے کیا لیا بھائی اس جگہ کے پیسے لیا ہے پانی سو اور پھر یہاں پر آپ نے جانور جب رکھا تمبو کے نیچے وہ کتنے پیسے لیے ڈیر لاکھ رپیاں ایک تمبو کا اور اس کے نیچے جو جگہ اس کا ڈیر لاکھ لیا پھر کیا ہوا پھر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی آس پہ کوئی آرے ہیں نہ جا رہے ہیں گندگی بے شمار ہے ناکو پٹھا مو یا ناکو پانی مو یا ناکو لیٹ مو یا نہیں پانی تو یہاں پر بہت سارا ہے نہیں 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 پیسوں کا ملتا ہے ہاں جی پیسوں کا ملتا پینے والا بھی نہیں ہے یہاں پہ پانی پینے والا بھی پانی نہیں نہیں اور کھانے پینے کا کیا حالات ہے کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہے یہاں پہ گندگی کے علاوہ گندگی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اور جو گہا کے ان کو آنے میں بھی دشواری ہے دشواری ہے